بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن پاکس کا دیسی طبی علاج چکن پاکس کی تشخیص اور اس کا گھریلو طبی علاج یہ مرض چکن پاکس وائرس کے جسم میں داخل ہونے سے لاحق ہوتا ہے جو کہ مریض کی سانس اور خوراک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے یہ ایک موزی مرض ہے جو کہ عام طور پر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو زیادہ تر لاحق ہوتا ہے اور بارہ سال کی عمر کے بعد مشکل سے دیکھنے میں آتا ہے مگر بعض اوقات یہ عمر کے کسی حصے میں بھی نکلتا ہے کیونکہ ہر انسان کو یہ زندگی میں ضرور نکلتا ہے اس مرض کا دورانیاں دس سے بیس دن تک کا ہوتا ہے اس میں ہلکا بخار ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر چھاتی پشت اور گردن پر سرخ دانیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اگلے روز ان میں شفاف ترتوبت بھر جاتی ہے تیسرے دن یہ دانیں پختہ ہو جاتے ہیں اور ساتھویں یا آٹھویں دن ان پر سخت خرند بن جاتے ہیں ان خرند کے اتر جانے کے بعد غلابی داگ رہ جاتا ہے جو بعد میں غائب ہو جاتا ہے تمام دانیں ایک دفعہ نکل آئیں تو بچہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے ان دانوں کو نکلنے دیں روکنے کی دوائی ہر گز نہ لیں تشخیص خون کا مکمل ٹیسٹ پشاب کا مکمل ٹیسٹ کروائیں انگریزی علاج مادرن سسٹم میں اچھی سی انٹی بائیوٹک مثلا اریترو مائسین سیپٹران وغیرہ اور پیراسٹا مول سیرف وغیرہ استعمال کریں طبی علاج یونانی طریقہ علاج میں صرف شربت بنفشہ ارکے کیوڑا کیسر اور جدوار خطائی کا استعمال کروائیں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا دوستو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں سے بھی شیر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ